بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان صحیح سلمان گل اے آر وی کیو ٹی وی کی سکرین پر پروگرام دیکھ رہے ہیں تفہیم المسائل اور جس کے مرکزوں میں بھر مفتی محمد عامر صاحب ہماری صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت کیسے مو صاحب ٹھیک ہیں ناظرین نگرام آج میں میں نے سوچا کچھ لمحے پہلے کہ میں مفتی صاحب سے سکسس پر بات کروں گا یعنی موضوع ہوگا کامیابی دنیا جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ ایفرٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ کامیابی کے حصول کے لیے ٹیکنکس بتائی جا رہی ہیں ذرائع بتائی جا رہے ہیں اور دنیا اپنے آپ کو کسی طور کامیاب سمجھ رہی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے کامیابی کو پا لیا جتنی تیزی کے ساتھ کامیابی کے ہم قریب جاتے جا رہے ہیں ہمارا احساس سے محرومی بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا کے تمام تر شعبہ جات میں انسان اسی کے حصول کے لیے تقو دو کرتا ہے دن رات اس کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے اور ایسا بس کامیابی اسے مل جائے کامیابی اس کے نزدیک آ جائے وہ کامیابی کو پا لے اور جتنا وہ آگے اس کے قریب آتا ہے جتنی تیز رفتاری سے کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کا احساس سے محرومی بڑھتا چلا جاتا ہے احساس سے مایوس ہی بڑھتا چلا جاتا ہے ٹریننگز دی جا رہی ہیں پروپر سیشنز ہو رہے ہیں لوگوں کو دکی آف سکسس کے نام سے جگہ جگہ میں آرٹیکلز نظر آتے ہیں اور ایسے ایسے کانوکیشنز نظر آتی ہیں باقاعدہ سیمینارز ہوتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی اس طرح سکسس یہ روٹ ہے یہ ٹریک ہے یہ راستہ ہے یہ اناثر ہے آج میں نے مفتی محمد عامر صاحب سے سوچا اور چاہا کہ پروگرام میں یہ پوچھا جائے کہ کامیابی کیا وجہ ہے کہ کامیابی کا وہ جو احساس ہے وہ جو فیلنگز آف سکسس ہیں کہ ہم نے پاہ لیا اسے وہ انسان میں نہیں پیدا ہو پاتی کیا کامیابی کا تصور ہم میں واضح نہیں ہے کیا ہم کامیابی کے تصور کو سمجھتے نہیں ہیں اور اسلام میں کامیابی کا تصور مغرب میں کامیابی کا تصور کمپیرٹیو ڈیفرنسز کیا ہیں اناثر کیا ہیں روٹس کیا ہیں راستے کیا ہیں ٹریک کیا ہے دراصل اسلام اسلامی پوائنٹ آف یو میں مفتی محمد عامر صاحب سے آج اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کامیابی کا تصور کیا ہے اور اسلام اسلام کامیابی کا تصور کیا پش کرتا ہے کیا اسلام بتاتا ہے کامیابی کسے کہتے ہیں اور مغرب میں جو کامیابی کی تصورات ہمیں ڈیجٹل ایج میں نظر آ رہے ہیں ان میں کمپیرٹیف ڈیفرنسز کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلمان ایک اچھا موضوع آپ نے منتخب فرمایا اور جس حوالے سے آپ نے ابتدا میں گفتگو کی کامیابی کے حوالے سے آج دنیا کے جو تصورات ہیں خیالات ہیں اور ہر سطح پہ جا کے ایک مایوسی سے پھر ہم کنار ہونا پڑتا ہے اصل میں سلمان کامیابی کے حوالے سے ایک چیز بنیادی طور پہ ذہن میں رہے کہ یہ ریلیٹ کرتی ہے آپ کے ایم آپ کے گول آپ کے مقصد حیات آپ کے بینیفٹس کیا ہیں آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا ایم کیا ہے کامیابی کا اس سے تعلق ہوتا ہے یعنی جب آپ ایک اپنا مقصد ایک منزل متعین کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پیش قدمی اگر منزل کی طرف ہے تو آپ کامیابی اور ترقی کی جانب ہیں بلکل ٹھیک اور اگر آپ اپنی منزل سے دور ہیں تو آپ تنازلی کا شکار ہیں ناکامی کا شکار ہیں صحیح تو کامیابی کا دراصل تعلق یہ ایک ریلیٹف چیز ہے تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ بزات خود کسی شئے کا کسی منزل کا نام ہے کامیابی حالتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے اس مقصد سے اس گول اور اس ایم سے جو آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے صحیح اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کا جو مقصد حیات ہے یا مسلمانوں کا جو اجتماعی نسبل این ہے زندگی کا اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ کامیابی کا تصور بھی اسی اعتبار سے چونکہ مقصد حیات میں وسط پائی جاتی ہے تو کامیابی کے تصور میں بھی بہت وسط پائی جاتی ہے اسلام کے اندر مقصد حیات لا محدود ہے تو اس لیے اسلام میں کامیابی کا تصور بھی کچھ ستھی کامیابی مادی کامیابی دنیاوی کامیابی جزوی کامیابی یہاں پر مراد نہیں ہوتی ہے بالکل یعنی ایک جو ultimate realities ہوتی ہیں میں سمجھا ایک عبدی اور حقیقی جو کامیابی ہوتی ہے جو دائمی کامیابی ہوتی ہے اسلام اس کامیابی کا تصور دیتا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو آپ نے ابتدا میں جو ایک نقشہ جو بہت زبردست آپ نے کہ دنیا مطلب دوڑ رہی ہے ایفرٹس کر رہے ہیں دن رات ایک کر دی ہیں زمین و آسمان کو علا دیا ہے مشرق و مغرب میں جو ہے وہ انہوں نے سفر کر دی ہے جوڑ دی ہے سب کچھ لیکن ہر منزل پہ جا کے انہیں ایک مایوسی اور محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ جا کے ایک لمحے کے لیے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آخر ہمیں تسلی کیوں نہیں ہو رہی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلمان آپ جب کسی سطحی چیز کو اپنا ٹارگیٹ بناتے ہیں اس کو جب آپ پا لیتے ہیں تو آپ کو وہ سکون وہ خوشی وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا پھر آپ اس سے بڑا ٹارگیٹ ڈیزائن کرتے ہیں پھر اس سے بڑا ڈیزائن کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک شخص روڈ پتی سے کروڈ پتی بھی بن جائے نا سکون اور قرار نہیں آتا عزت کے مقام پہ دیکھیں لوگ چوٹی پر بیٹھ جاتے ہیں شہرت کی لیکن اس کے بعد پھر آپ کو زمین بوس نظر آتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ڈیزائن نہیں کیا اسی طریقے سے آپ منصب پر دیکھو لوگ آلہ ترین منصب پر فائز ہوتے ہوتے ریاست کے سربراہ تک بن جائے نا سکون نہیں آسل ہوتا ہے پھر کسی چیز کی تلاش پھر کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اسلام نے یہی بتایا کہ حقیقی کامیابی ماددی کامیابی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اسلام جسم و روح کا مجموعہ ہے لیکن جسم انسان کے لیے ایسا ہے جیسے لباس بدن کے لیے جسم روح کے لیے لباس اور ایک کالب کی حیثیت رکھتا ہے وہ روح اصل ہوتی ہے اس لیے ہمارے جو کامیابی کے جو مقاصد ہیں وہ روحانی ہیں ماددی نہیں ہیں وہ روحانی ہیں صحیح ظاہر جسم کو ستھی ستا آپ نے کہا جیسے لباس ہے وہ اس کو ڈھکا ہوا ہے روح کو سپریٹ جو اصل انٹرنل اس کی اب جو آپ کی جو بات ہے نا مغرب میں اور اسلام میں فرق کیسے دیکھتے ہیں مغرب کا آپ مقصد حیات ان کا نسبول این اگر آپ دیکھو گے وہ آپ کو ستھی نظر آئے گا وہ کہیں گے کریئر آرنٹیڈ یہ آپ کی سٹیڈیز ہیں یہ کر لیں پھر آپ کی ستھی جو ملے اس لیے کامیابی کا تصور بھی آپ کو وہاں پہ محدود بھی نظر آئے گا ستھی بھی نظر آئے گا دنیاوی بھی نظر آئے گا مادی بھی نظر آئے گا اور وہاں پہ یہ چیز ضرور پیش ہوگی کہ جب آپ کامیابی کے قریب پہنچیں گے پھر آپ کو ناکامی اور محرومی کا احساس پیدا ہوگا بالکل ٹھیک یہ فرق ہے مغرب میں چونکہ ستھی طور پہ کامیابی کو دنیاوی سطح پہ کامیابی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس لئے یا تو کامیابی کا تصور وہاں پر پبلک ریلیشن پبلک ویل فیر پبلک سرویسز تک محدود ہوگا بلکل ٹھیک ہے وہ چاہے کسی طور پہ بھی ہو بلکل ایسا ہی ہے یا پھر آپ دیکھیں گے کہ مادی ترقی میں سائنس اور ایجادات اور ٹیکنالوجی کے ترقی میں ان کو کامیابی کا تصور سیلیکٹڈ اسکلز ہوتی ہیں کسی ایک میں کسی نہ کسی کو ابتدا سے لے کر اور پھر انتہا تک اب قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھو قرآن کامیابی کی پہلی بات کرتا ہے قد افلاح من تزکہ وہ کامیاب ہوا جس نے تسکیہ کیا انہر کو پیوریفائی کیا اپنے باطن کی پیوریفیکیشن کی اپنے دل کو قلب کو پاک و صاف کیا وہ کامیاب ہوا اس پر بات کرتے ہیں جی موفی صاحب میں کالر کو شامل کرتا ہوں السلام علیکم سلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا دی بھائی قویشن میرا یہ ہے کہ میری والدہ کے جو داڑے ہیں وہ تو سب خراب ہو چکی ہیں تقریبا اچھا تو جو دانت ہیں سامنے کے وہ کچھ کسی حب تک دروست ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ اگر دانت نہیں لگوائے جائیں سیٹ تو وہ پورا سیٹ لگے گا ٹھیک ہے جو سامنے کے دانت ہیں کیا ان کو پھر نکلوانا توی نعمت کا زیادہ نہیں سمجھا جائے گا کیا یہ جائے جائے اچھا ٹھیک ہے وہ سلامت ہیں سامنے لے باقی سب تقریبا خراب ہو چکے آپ کہہ رہے ہیں باقی خراب ہیں ٹھیک ہے میری بین انشاءاللہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم جیوہ علیکم سلام جیوہ علیکم بھائی چار سوال میرے پہلے سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیا صحیح ہے کہ کامیابی کا حاصل نہ ہونا اخلاق کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اخلاق کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے جن لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دین پر چلنا بہت زیادہ مشکل ہے ایسے لوگ کامیابی اور فلاہ کو حاصل کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے کیا ایسے لوگ کامیابی اور فلاہ کو پاسکتے ہیں وہی بلکل چیزا پسکن یہ ہے کہ پرسی تندور میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں بہت اچھا سوال مفتی صاحب نے سلام اور درود کی حوالے سے فرمایا تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کے حوالے سے فضیل سنتے رہتے ہیں سلام کو عرض کرنے کے لیے اس کی حوالے سے بتائیں کیا انام اور فضیلت حاصل ہوتی ہے کیا انام اور کیا فضیلت درود کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں سلام کے حوالے سے کیا انام اور کیا فضیلت اس سے پچھلا سوال کیا تھا اس سے پچھلا سوال اس پرفتن دور میں ہم کس طرح اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں بہت اچھا سوال تھا جی ایک اور کالر احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی مفتی صاحب قد افلحا من تزکہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے اپنے انٹرنل ٹرانسپیرنسی کی صاف کیا شفاف کیا قرآن میں فلاح کا لفظ آتا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ قرآن انسان کی صلاح اور فلاح کا زامن ہے اس کی زمانت دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ ایس کمپیٹو ویسٹ کہہ رہے ہیں تو اس میں مذہب سے بغاوت ہی کامیابی کی زمانت ہے بتائیے بلکل ایسا ہی ہے ایک بلکل متضاد معاملہ بلکل کھلا ہم نے آسمان سے وحی سے ادایت سے مو پھیل لیا وہ کہتے ہیں کہ جب تک آسمان اور آسمانی ادایت سے تعلق نہیں توڑو گے ترقی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے بدقسمتی سے یہ اثرات ہمارے ذہنوں پر بھی ہماری سوسائٹی پر بھی اس کے اثرات منتقل ہو رہے ہیں لیکن بہرحال قرآن کامیابی کی زمانت دیتا ہے یقین کے ساتھ دیتا ہے اور کامیابی کے اناثر کو بیان کرتا ہے کامیابی کے اصول بیان کرتا ہے کامیابی کے روٹس بیان کرتا ہے کامیابی کے کیا کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں کیس کیا ہیں وہ سب چیزیں قرآن ہمیں بیان کر رہا ہوتا ہے پورے یقین کے ساتھ یعنی مثال کے طور پر سورہ اثر کو آپ دیکھیں چار اناسر کامیابی کے ذکر ہوئے تو ایک ایمان دوسرا عمالِ صالح تیسرا تواسو بالحق اور تیسرا چوتر سبر سبر تو حق پر رہنے کی تلقین اور سبر کی تلقین اور پہلے دو ہیں ایمان اور عمالِ صالح ایک کالر کو میں شامل کرتا ہوں اسلام علیکم جی والیکم صاحب کون صاحب بات کریں جی سر میرا یہ سوال پوچھیں جی سر میرا سوال ہے اگر آپ امام ہیں اگر وہ آپ کو شک و شبہ ہو امام وہ وضو اچھا نہیں کرتے ہیں آپ کی آواز بھی کلیئر نہیں ہے اور الفاظ بھی کلیئر نہیں ہے تھوڑا سا پلیز میں پوچھا جا رہا تھا اگر آپ کو کچھ وہم و گمان ہو جی جی امام جو نماز پر آ رہا ہو جی امامت کر رہا ہو جی اس کا جو وضو وہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسی ماں کے پیچھے نماز پرنا کیسا ہے آدمی اکیلے ماں نماز پر لے یا اس کے پیچھے بننا ضرور رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ ایک کالر آ رہا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کالر آ پو گئی میں مفتی صاحب آپ سے ضرور جانوں گا والعصر آپ نے بہت اچھا ایک ریفرنس دیا یہ قرآن کی ایک آخری دس بیس آخری دس بیس صورتوں میں سے ایک صورت ہے والعصر اور اتنی چھوٹی صورت میں اتنا بڑا سبق اتنا بڑا لیسن اللہ تعالی نے انسان کو سمجھایا انسان کو تہذیب اور سمجھیں کہ زندگی کا ایک حاصل اللہ تعالی نے عطا فرما دیا کہ اس پر والعصر قسم کھا کے اللہ تعالی نے اس پر زور دیا انشاءاللہ بریک کے بعد مفتی محمد عامر صاحب سے اسی کے اس میں سائے میں انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد والکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے تفیم المسائل میں میں نے آج پروگرام کا آغاز ہوتے ہی گفتگو کا جو آغاز کیا وہ ایک موضوع سے کیا اور وہ ہے کامیابی یعنی سکسس اور اس میں میں نے اسلامیک پوئنٹ اف یو سے بھی اس کے تصور کو اس کے کونسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس کی وضاحت پیش کی اور جو ڈیفرنس ہے مغربی تصور کامیابی میں اور اسلامیک پوئنٹ اف یو سے اسلام کا تصور کامیابی ہے اس پہ موضوع صاحب قدف لحمن تذکار پھر والعاصر کو سورہ عاصر کو مفتی صاحب نے ریفرنس بنایا تھا بہت اچھا جو ہے مجھے لگا موضوع صاحب آپ فرما رہے تھے کامیابی کے چار اصول اس میں بیان کریں جس نے پہلا یہ تھا کہ یعنی پہلا اصول ہی یہ ہے کہ آپ جب تک دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو نہیں مانو گے تو باقی سچائی کو کیسے مان سکتے ہیں یعنی یہ ایک الٹیمیٹ ریالیٹی ہے اس سچائی کو ماننے کے بعد آپ کے نزدیک چیزوں کی حقیقتیں کچھ اور ہو جائیں گی بے شک اور اس کا انکار کرنے کے بعد دنیا کی جو سب سے بڑی سچائی ہے اس کا اگر انکار کر دوگے ایمان کس چیز کا نام ہے صحیح بات لا الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے تو اگر اسی کے وجود کی بندہ تصدیق نہیں کر سکتا تو اپنے ذات اور اپنے وجود کا ثبوت کہاں سے دے گا کہاں سے دے گا واہ ایک کالر کوش حامل کرلوں السلام علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی جناب کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ میں نے پچھلے پروگرام میں دی یہ سوال کیا تھا لیکن بجلی جانے کی وجہ سے میں یہ جواب نہیں سن سکا چلیں آج آج اللہ کریں نہ جائے شکریہ واپس کریں سوال سوال میں نے یہ کیا تھا کہ وہم کالا جادو کنو جادو اور نظرِ بد کا روحانی علاج مستقل بتا دیں میرے وہم کالا جادو نظرِ بد کا روحانی علاج ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے مفتی صاحب آپ نے ظاہر ہے پہلی سب سے بڑی صدا یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے اس سوالے سے ہمارا ایک پروگرام روحانی دنیا آتا ہے اکبال بھاوا صاحب کرتے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح مطلب ڈیل کرتے ہیں اور اس سوالے سے بتاتے ہیں ایسے حدیث پاک میں سورہ فاتحہ کا آیا ہے سورہ فاتحہ جو ہے وہ وہم کو نظرِ بد کو بہت اچھی طرح اس کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسرا سورہ ناس سورہ فلق ان چیزوں کو پڑھنے سے بھی اپنے اوپر سات بار دم کیا جائے تو دور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب سوال آپ فرما رہے تھے دنیا کے سب سے بڑی سچائی اور ہمارا بنیادی رکن وہ توہید ہے ایمان لانا اور پھر بللہ امیلہ 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 کہ آپ دنیا کی کسی سچائی کو کسی حقیقت کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اس سچائی کو نہیں پا لوں گے کیا بات ہے مفتی صاحب ایک کالر ہیں اور میں کالر تک جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں سادہ سا مفتی صاحب اسے کیسے پائیں گے ایسا بھی تو ہے ہم اسے پانے کے لئے بھی تو نکلے ہوئے ہیں لیکن اسے ہم نہیں پا سکتے اور نہیں پہنچ سکتے اس تک کیسے پائیں کوئی آسان سا نسخہ بتائیں اللہ نے بلکل آسان کہا ہے بہت لمبی بات نہیں کی فرمائے جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں ہم اس کو را دیتے ہیں تم آنے والے تو بنو کیا بات ہے کیا بات ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم جی کیا سوال خاتون آپ کا والیکم سوال سوال اے وے دروش وری پڑھنے بیان سون نہیں ہے اس میں کوئی گنات نہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے جی مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے سوال ہے میں کامیابی کے اناثر بھی مفتی صاحب میں نے ڈسکس کیا تھا اور وائل انٹرو جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ اناثر کیا ہیں کامیابی کے اور پھر اصول کیا ہیں کامیابی کے آپ مجھے بتائیے یہاں تصور تو کلیر ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی آپ نے ریفرنس دے دیا اناثر کی طرف اصلا دیکھیں ایک چیز میں اور آپ کو ذکر کروں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اجتماعی طور پر توبو اللہ جمیعہ جمیعہ اجتماعی طور پر ٹھیک ہے توبو کا مطلب توبہ کرنا رجوع کرنا رجوع کرنا پلٹ یہ ہمیں ایک اجتماعی نسبلین دیا جا رہا ہے صحیح کہ تم اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو پھر کہا کہ لعلکم تفلحون تو تم فلاح پا جاؤگے ٹھیک یہ اس وقت ہے کہ جس وقت انسان کامیابی کی طرف چلتے چلتے راستہ بدل دے روٹ چینج کر دے اور پھر وہ ناکامی اور نامرادی اور تباہی اور بربادی اور زلت اور پسپائی اور محکومی اور محرومی کی طرف چلا جائے صحیح تو اب اگر وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے اس زلت سے نکلنا چاہتا ہے اس وقت مسلمانوں کی حالت امت مسلمہ کی حالت تو اگر وہ دوبارہ سے کامیابی کی راہوں پر چلنا چاہتا ہے تو ان کو یہ اجتماعی اصول بتایا گیا کہ اب تم رجوع کرو اللہ کی طرف پلٹاؤ یو ٹرن لے لو اس راستے سے واپس سیدھے راستے کی طرف بلکل ٹھیک لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون تو پھر تم نجات پاس سکوگے تو یہاں پہ دراصل تو یہی بتایا گیا کہ پہلے بھی راہ نجات وہی تھا اور غلط راستے پہ جانے کے بعد کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے بلکل صحیح آج شورٹ کٹ بتایا جاتے ہیں کامیابی کے بلکل صحیح اور ہر آدمی شورٹ کٹ کی نتائج جو ہے وہ فیس کر چکا ہے بلکل کر چکا ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سی کامیابی سے ہم کناہ لوگ گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں شورٹ کٹ کے چکر میں اور ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح آپ کے بعد سوالات نہیں ہیں کتنے اس جہاں بلکل بلکل تو اور دوسرا راستہ نہیں ہے جو راستہ پہ چلو جو راستہ اس نے بتایا جو نسبلین اس نے دیا جو مقصد حیات اس نے دیا جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا جس چیز کو تمہارے لیے زندگی کا مقصد تارگیٹ گول ایم بنایا اسی کی طرف بڑھتے جاؤ گے تو کامیابی سے ہم کنار ہوتے جاؤ گے یہ ساری ترقییاں اس کے بعد یہ ساری مادی جتنی بھی ایجادات ہیں یہ جتنی بھی دنیاوی ترقییاں یہ سب کی سب تمہارے لیے معاون تو بن سکتی ہیں مگر یہ تمہارا مقصد حقیقی نہیں بن سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار ان سے پوچھا گیا اسلام کی دعوت جب حضور علیہ السلام نے دی تو اس کا تعرف پیش کرتے ہیں وہ فرمایا میں تمہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اب دیکھیں بانی اسلام ہے ہم اسلام کا تعرف بارہا سن چکے ہیں لوگ اپنے انداز سے کرتے ہیں قرآن سے ہی کرتے ہیں لیکن بانی اسلام نے اسلام کا جب پہلی بار تعرف دیا تو کیا کہا میں تمہیں جس چیز کی دعوت دیتا ہوں اگر تم اس چیز کی دعوت کو قبول کر لو تو اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی فلا ہے دنیا اور آخرت کی فلا فلا ہے کامیابی ہے یہ پہلی بار حضور علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو دعوت زل عشیر کی باتیں وہاں پر خاندان والوں کو دعوت دے رہے ہیں اور پہلی بار اسلام کا تعرف پیش کر رہے ہیں تو اس تعرف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جس دین کی طرف بلائے جا رہا ہے اگر اس کو اپنا لو تو دنیا اور آخرت کی فلا ہے یعنی کامیابی کا تصور اور صرف ایک کامیابی نہیں صرف جسمانی نہیں صرف روحانی نہیں بلکہ دونوں جہانوں کی اور پھر بچ جب دو جہاں ہیں تو پھر ظاہر ہے وہاں کیا بات ہے میں ایک کالر ہے ان کو شامل کرتا ہوں اور آپ سے ایک ظاہر ایسی سے ریلیڈڈ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں جی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین کیا سوال ہے آپ کا بھائی سوال میرا یہ ہے کہ کون سا دودھ شیف جو ہے وہ پڑھنے سے زیادہ سواب ملتا ہے اور یکی سالت میں پڑھیں اچھا چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے یا مخصوص کسی ٹائم میں اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک انشاءاللہ آج جمعہ رات ہے ماشاءاللہ حضور علیہ السلام سے جو ایک نسبت ہے مسلمانوں کی چوتھی پانچویں کال آئی ہے دروش شریف کے ریفرنس سے آہ ماشاءاللہ دیکھیں اور شب جمعہ مفتی صاحب لوگوں کا ایک ظاہر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اور میں تو مفتی صاحب میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچا ہے عمام کی ابتداء میں آپ یہی بات کر رہے تھے بلکل بلکل میں آپ سے باہت پڑھنے سے فرسٹریشن دور ہو رہی ہے سکون مل رہا ہے ایکزیکٹلی میں کہہ رہا تھا کہ جب حضور پہ درود پڑھا جائے حضور کی تعریف سنی جائے نات پڑھی جائے سنی جائے تو فرسٹریشن دور ہوتا ہے انسان کا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وآلیکم سلام جناب کیا سوال ہے آپ کا جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں نا جی 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 میرے ذہن میں ایسا دیکھ حیال آتے ہیں جو کبھی پورے دن میں نہیں آتے لیکن میں اس وقت آتے ہیں جب میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہوں اگر میں خود اکیلہ پڑھتا ہوں اس وقت کوئی بھی ایسا ذہن میں نہیں آتا کیونکہ خود پڑھ رہا ہوتا نا میرے ذہن میں نہیں آتا لیکن جب میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ایسے 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 آتے ہیں جو کبھی جی میں کبھی نہ آئے شیطان جو ہے وہ اتر جاتا ہے جس کا یہ ملی اندازہ ہے بیلکل میں سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں شیطان جو ہے اسی وقت جو ہے وہ مطلب آکے اتر جاتا ہے دماغ پر اور دنیا جہان کے خیالات اور عجیب و غریب خیالات بارل اس سے ریلیٹڈ بھی مف صاحب ایک اچھا سوال ہے لوگوں کی ایک طلب ہے ایک جس جو ہے حصول ہے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا مف صاحب ان دو وے آپ کہہ رہے تھے کہ یوٹرن کم بیک ٹو قرآن کم بیک ٹو اللہ اور یہی ہمارا ایک راستہ ہے یہی ہمارا ایک ٹریک ہے ایک بندہ یوٹرن لے کر آیا مف صاحب ایک بندہ سیدھا جا رہا تھا وہ یوٹرن لے کر آیا جیسی اس نے یوٹرن لیا تو وہ رائٹ سائیڈ والا جو ٹریک تھا نا جو اس نے پکڑا ہوا تھا اس کو پکڑ کے لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا پیٹنا مچایا اور اسے اتنی درادیں اور رکاوٹوں کا سامنا ہوا میری بہن نے بھی ایک سوال کیا تھا اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے اب ہر آدمی اسے اس کے ماضی میں گھسیٹنا چاہتا ہے اور اسے تانہ ذنی اللہ نے تو فوراً اس کو اپنا راستہ دے دیا اور معافی بھی دے دی لیکن دنیا نے اس کا جینہ حرام کر دیا اب فلاہ بھی ہمیں پتا ہے اسی راستے پر ہے اور دنیا بھی اسی راستے پر ہے اصل میں آپ نے جو سوال شروع کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اسے میں ایک بڑی اہم بات کہتا ہوں پھر آپ کے سوال کے آخری جس پر آتا ہوں کہ جب یوٹن لیتا ہے تو ادھر ایک نئی دنیا نئے مسائل نئے حالات نئے معاملات حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں جو دین دیا بہت سمپل بہت آسان اللہ وزور نے فرمایا ترق تفیقم سکلین سبحان پران اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہے سبحان ٹھیک ہے نا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے معاشرہ کیا چاہتا ہے سوسائٹی کیا چاہتی ہے ہم کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق تو اتنی قبولیت نہیں ہوگی جتنی لوگوں کے مزاج کے مطابق پیش کی جائے جتنے لوگوں کے میارات کے مطابق پیش کی جائے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات یہ ہیں ہمارے خیالات یہ ہیں تو ایسی بات کرو وہ یہ نہیں کہتا کوئی بھی کہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کا نبی کیا کہتا ہے یہ بات کرنے والے بہت کم لوگ ملیں گے یہ بات کرنے والا ہر شخص ملے گا کہ میرا ماننا یہ ہے میرا نظریہ یہ ہے میرا خیال یہ ہے ہمارا طریقہ یہ ہے ہمارا کون ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں بلکل صحیح اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں طریقہ محمدی کے علاوہ بلکل اسلام علیکم والے اسلام اللہ والے اسلام ٹی بی بند کریں بھائی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹی لیویزن بند کر کے مجھ سے فون پہ بات کریں سوال کیا آپ کا میں یہ سوال ہے کہ میں یہ سوچنا چاہتا جو دروش شریف ہے بغیر وضو کی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دروش شریف ٹھیک ہے بلکل آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے ایک اور کالر ہیں سلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم والے کم السلام کیا سوال ہے آپ کا جی مہاں صاحب میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں آج جی انڈیا سے کیا سوال ہے آپ کا جی میں سوال یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں قصر نماز کو لے کر تو سنتوں اور وطر کو لے کر کیا حکم ہے اور کتنی دوری پر جا کر قصر لگتا ہے یا تو سفر میں ہے اور آرام سے وہاں پر بھی سا گھر ہے ٹھیک ہے دور جگہ پر گھر ہے تو وہاں پر کونسی کیا نماز پڑھیں کیا حکم ہے بلکل ٹھیک ہے ڈسٹنس کو بھی انشاءاللہ اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں کیا سیٹ کی ہیں شریعت نے وہ انشاءاللہ مفتی صاحب ریٹیلڈ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے ایک بریک ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے میں وعدی ہے حرم تک اسے دوننے گیا آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بہت سے سوالات تفہیم المسائل میں جمع ہو گئے میں چاہتا ہوں مفتی محمد عامر صاحب ان کے جوابات کی طرف ہیں کالرز کے جو سوالات ہیں جی مفتی صاحب یہ ایک سوال ہم سے پوچھا تھا کہ والد یا والد صاحب کی دار جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اب کچھ دارت باقی ہیں جو کمزور سے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ اگر دار کو لگانا چاہتی ہیں تو صرف دار نہیں لگے گی بلکہ پوری فریم لگے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ان کو یہ جو دارت ہے اس کو نکلوانا پڑے گا تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں دیکھیں اگر ان کو دارت لگانا ضروری ہے تو یہ نکلوا سکتے ٹھیک ہے اور اگر وہ دارت لگانا ضروری نہیں ہے اس لئے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ دارت کی موجودگی میں کھانا اچھی طرح وہ چاب نہیں پاتی ہیں کھان نہیں پاتی ہیں اور پھر نرم انہیں کر کے کھانا پڑتا ہے اور بہت سارے مسائل تو اگر کوئی ان کو واقعیدہ جو ہے وہ ضرورت ہے دارت لگانے کی تو پھر تو وہ نکلوا سکتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ دارت سارے نظر آئے خوبصورتی نظر آئے مطلب آج کل خوبصورتی کے لئے جو اعتمام اس کو آپ زیادہ آرٹیفیشل نہ کرو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مفضل صاحب اچھا اور نیکسٹ کرسیون یہ سوال ہم سے پوچھا کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے آپ نے ابھی یہی سوال کیا تھا اس پر فتن دور میں نا وہ دوسرا ہے یہ سوال تھا کہ کوئی شخص یہ سوچ رکھے کہ میں اس لیے نہیں چلتا بہت مشکل ہے تو اس سوچ کا رکھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں لوگ بعض اوقات ہمت ہار جاتے ہیں لیکن یہ بات ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی پتاتی انہوں نے کیا فرمایا جو اس پر فتن دور میں دین پر عمل کرے گا ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو سو شہیدوں کا سباب لے گا اللہ اکبر سو شہید اور ایک شہید کا مرتبہ ایک شہید کا ردبہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے شہدہ اب آپ دیکھو اس مشکل کو کیسے آسان کر دیا کس تسلی سے آسان کیا کس نے کہا حضور علیہ السلام بہت بڑا درجہ دیا حضور نے ایک سنت پر عمل کرنے ایک سنت پر عمل کرنے اللہ اکبر پھر یہ حدیث جس کی تشریفی میں تھوڑی سی کروں گا جی کہ صحابہ اکرام سے حضور نے کہا کہ آج تم دین کے نو حصے پر عمل کرو اور ایک چھوڑ دو تو پکڑ ہو جائے گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ نو حصے چھوڑ کے ایک پر بھی عمل کر جائیں تو نجات پا جائیں اللہ اکبر رہایت دیکھیں حضور نے کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو میں سمجھ رہا ہوں یعنی اس دور کو پیش نظر رکھتے ہیں اگر آپ دین کی جملہ تعلیمات کو دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہم پر حقوق ہیں وہ دیکھیں گے مدہ نہیں کر سکتے جو قربانیاں صحابہ نے دی جس طریقے سے انہوں نے اشاعت دین تبلیغ غیدین خدمت دین کی وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں تو پھر تو مطلب دوسروں کو مسلمان کرنا تو بات کی بات ہے اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا دیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوں سب اس لیے مایوس نہ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں السلام علیکم جی والیکم السلام کیا سوال بھائی آپ کا جی سوال میرا محمد ریاض بھول رہا ہوں میں تنگی سے سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص انجیو چلا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کئی لاکھ روپے لیتا ہے مختلف موالک سے ٹھیک ہے مختلف پروجیکٹ کے لیے ٹھیک ہے کچھ وہ رقم لگاتا ہے بہت سی رقم اس کے پاس بچ جاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ رقم بولنا تو ان کو باپس کرتا ہے ٹھیک ہے نہ ایسیو والوں نے اس کو اجازت دیا کہ آپ رقم بچا لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی مفسد میں سمجھ گیا میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو بات ہے نا کہ بہت مشکل ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں تو دیکھیں مسلمان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو جنت ایسے ہی مل جائے گی اتنی بڑی نعمت جو ملے گی عبدی راحت ملے گی اس کی قیمت تو دینی ہے نا بلکل اس دنیا میں آپ ہو ہی امتحان کے طور پہ اس لیے آپ کہو کہ امتحان بھی ہو اور آسانی بھی ہو یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں بلکل ٹھیک دوسرا اس کے بعد ایک سوال تھا پور فتن دور میں کیسے چلنا چاہیے اس حوالے سے ہماری بات کچھ ہو چکی ہے اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں درود پاک کے حوالے سے مختلف سوال آتا ہے سب کے ایک ساتھ جواب دیتا ہوں ایک تو یہ کہ درود پاک کی فضیلت کیا ہے درود و سلام کی فضیلت کیا ہے یعنی درود و سلام کی فضیلت تو اتنی احادیث ملتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ایک تو سب سے بڑی فضیلت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی حضور علیہ السلام پہ سلام پڑنا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا یہ باقاعدہ قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے یا ایو اللہ تین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سواب کی نیت سے پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ایک درود پڑتا ہے تو اللہ اس کے دس گناہ معاف کرتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے تو یہ ایک درود پر دس رحمتوں کا نزول دس گناہوں کی معافی دس درجات کی بلندی یہ ایک درود پڑا تو جو کسرت سے پڑے ہیں پڑے تو اس کو کیا تو لا تعداد فضائلوں اور ایک بات یہ بتا دوں درود کے حوالے سے ہی سوال آیا تھا درود کی جو فضیلت ہیں وہ فضیلت اس طرح نہیں ہے کہ یہ درود پڑھو گے تو فضیلت ملے گی اور یہ پڑھو گے تو نہیں ملے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہاں یہ ضرور ہے کہ درود ابراہیمی حدیث میں موجود ہے تو اس کی اہمیت باقی سب درود سے بہتر ہے بہتر ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کو حدیث شریف میں اس کو یہ ردب مبصہ بے ایک کالر کو شامل کروں گا السلام علیکم السلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم جی وآلیکم السلام کیا سوال ہے آپ کا سلمان بھائی وہ سوال یہ تھا کہ اگر وضو کرتے وقت ڈاک کے اندر کبھی گوش اٹک جیا تو پھر وضو مکمل ہوتا ہے اچھا اٹکا ہوا اگر ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک کالر آ رہے ہیں السلام علیکم جی میں نے ایک سوال سکھنے تھا کہ قرآن اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس چونکہ گنجائش نہیں ہے کالرز کی سب آپ جوابات کی طرف آئیے تاکہ میں وینڈ اپ کی طرف جاؤں جی اچھا ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا کہ امام کے متعلق بدگمہ اچھا درود پاک کے باقی جوابات چار کولر آئے تھے تو میں نے یہ کہا کہ درود کی فضیلت کسی درود کے ساتھ مختص نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا حضور علیہ السلام نے جو فضائل بتا ہے آپ کوئی ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہوگی ٹھیک ہے قرآن پاک میں جو درود پڑھنے کا حکم ہے وہ کسی خاص درود کے ساتھ مقید نہیں ہے جو درود پڑھیں گے قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کہلائے گا اس لئے بعض لوگ درود کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ نے نہیں کیا آپ باؤنڈ ہونا چاہتے ہیں جبکہ وہ نہیں کرنا چاہتا تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے نا تعداد میں تائین میں تو اس کو آپ مطلق رکھا کرو اپنے ذوق سے سارے درود باری باری پڑھ لیا کرو آج یہ پڑھ لیا کل دوسرا پڑھ لیا بدلتے رہا کرو کوئی ایک اپنی مرضی سے مختص کرنا ہے تو کر لو اس کو آپ بلد شریعت کا احساب ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ درود شریف جو ہے وہ پڑھتے ہوئے وضوع ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے ہاں زیادہ ثواب کا باعث ہے خوشو خضور درود پڑھنے سے یہ بھی فضلت ہے عدب بھی ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضری کا ذریعہ بھی ہے تو اس کے باوضوع ہونا افضل ہے شرط نہیں ہے بہن نے پوچھا میں یہ پروگرام دیکھتے ہوئے درود پڑھتی ہو تو کوئی حرج تو نہیں ہے کوئی حرج نہیں بلکل ٹھیک ہے پروگرام دیکھتے ہوئے بھی درود پڑھ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سوال ہم سے پوچھا تھا کہ امام کے مطالق بدگمانی ہو گئی کہ اس نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا تو اس بدگمانی کی وجہ سے میں اس کے پیچھے نماز پڑھو کہ نہیں سب سے پہلے تو آپ توبہ کریں بدگمانی کیوں کی آپ خود کہہ رہے ہیں بدگمانی ہوئی اگر وہم ہوا تو وہم بھی نہیں کرنا چاہیے حکم لگتا یقین پر آپ کو یقین ہے امام بے وضو تھا وضو پورا نہیں کیا تھا ہے کے نہیں ہے اگر یقین ہے تو بہتر انداز میں اطلاع کر دیں اور جس وضو میں آپ کو یہ احتمال ہوا اسی وضو میں آپ اطلاع کرنے کے بعد جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ وضو درست کر لیا ہے تب تک نماز نہیں پڑھیں گے لیکن صرف وہم کی بنیاد پر آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے اور بدگمانی تو ویسے بھی منع ہے کرنی نہیں چاہیے حکم یہ ہے ذن المؤمنون الخیرہ مؤمنوں کے مطالق حسن زن قائم کیا کرو تو امام کے مطالق کیسے آپ بدگمانی کر سکتے ہیں نماز میں بھائی نے کہا کہ مجھے برے خیالات آتے ہیں وہ بھی جماعت کے دوران خیالات آتے ہیں اگر ایسے ایسے آتے ہیں کہ بتا بھی نہیں سکتا میں آپ کو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جو میں ان کی بات سمجھ پایا وہ کہتا ہے امام پڑھ رہا ہوتا ہے میں پیچھے فارق کھڑا ہوتا ہوں ہاں صحیح با ہم فارق زہر میں دس چیزیں صحیح با اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے خود پڑھوں تو شاید تھوڑا کم ہو جائے ہمارے کے بات یہ ہے پڑھنا پڑھانا تو اپنی جگہ پہ بعض لوگوں کو پڑھتے ہوئے بھی خیال آ جاتا ہے پھر کیا کریں آتا ہے اگزیکلی زین کئی آن ہوتا ہے حسنی ہے کہ آپ کو یہ حساس ہونا چاہیے کہ آپ کھڑے کس کے دربار میں کس کے آگے کھڑے ہو آپ سمجھے ہونا جی بالکل صحیح لگوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے بزرگان دین جب مسجد کی طرف جاتے تھے حضرت باعزید کا رنگ متغیر اور پیلا ہو جایا کرتا تھا اللہ اکبر تو آپ جس بارگاہ میں جا رہے ہو اس کا احساس اگر قائم و دائم ہے اور اس کے احساس کے لیے سنت فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں کیوں پڑھی جاتی ہیں تاں کے سنت پڑھ کے اس کی بارگاہ میں حضوری کا تصور کامل ہو جائے اور جب فرض ادا کرو تو پوری طرح اس کی بارگاہ میں حضوری محسوس کرو کیا بات تو یہ سنت پڑھنا یہ احتمام بزرگان دین کہتے ہیں حضرت مجدی صاحب کہتے ہیں یہ جو کٹھن ریاضتیں اور نوافلوں کی کسرت اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا احساس اچھی طرح پیدا ہو جائے سبحان اللہ بہن فرقی آخری بات کہہ دوں بڑی ذمہ دادی کا کام ہوتا ہے امانت ہوتی ہے خیانت ہوگی پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا بہت شکریہ مصحب آج بہت سہر حاصل کلام بھی رہا بہت سارے سوالات کی جوابات آپ نے کم دورانی میں فرما دیا اور جو لوگ جنہیں وہم آتے ہیں خیالات آتے ہیں ہم سب کوئی ہم سب گناہگار لوگ نماز کے دوران آتے ہیں بہت سارے خیالات لیکن میرا یہ گمان ہے اللہ رب العزت کی ذات سے اللہ رب العزت ضرور اس پہ جو ہے اللہ رب العزت اس پہ خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ دنیاوی خیالات بھی آ رہے ہیں اس پہ شیطان وسوسے بھی ڈال رہا ہے لیکن وہ لڑ رہا ہے ان تمام تر چیزوں سے اور میری بارگاہ میں ڈھٹ کے کھڑا ہوا ہے اور مجھے سر وہ سجود ہے اور وہ ان تمام تر خیالات سے لڑتا ہوا نماز میں یک سوئی قائم کرنے کے کوشش یعنی کہ ایک مسلسل جد و جہت کر رہا ہے اور مسلسل نماز کو چھوڑتا نہیں ہے ترک نہیں کرتا کوئی ہیلہ کوئی بہانہ نماز کے معاملے میں وہ آڑے نہیں لاتا بلکہ نماز میں استقامت کے ساتھ الحمدللہ نماز میں وجود ہر نماز کو ادا بھی کرتا ہے وسوسہ ہو شیطان ہو وسوسہ ہو زرہ زرہ زی چھینٹوں کے وسوسے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں مفتزہ بیان فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس سے نماز نماز سے بچنے کا ہر ہیلہ ہمیں چاہیے اور نماز پڑھنے کے لیے جب بات ہو تو کتنے ہی وسوس ہوں کتنے ہی خیالات ہوں نہ جانے کیسے کیسے خیالات صحابہ اکرام کو بھی آتے تھے لیکن وہ نماز پڑھتے تھے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق اکرام کو بہترین ذریعہ اللہ کو پانے کا کوئی دوسرا اس سے بہترین ذریعہ نہیں ہو سکتا جب اللہ کی بارگاہ ہمیں کھڑے بھی ہوں ماتھا بھی اس کی بارگاہ ہمیں جھکا دیں رکھ دیں زمین پر لگا دیں اللہ تعالی ہمیں توفیق ادا فرمائے آج کے لیے اتنی نیکس ٹائم پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ